اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام فیملی کو خوش ہو آباد رکھیں اور آج ایک نئی سبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی تو مصطفیٰ جو ہے وہ سکول کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں ان کو سکول ڈراب کروں گا اور ڈراب کرنے کے بعد پھر میں باب بھر دل بھر کے ساتھ جو ہے اندرونی سن جائیں گے وہاں جو سلاب زدکان ہیں تو ان کے ساتھ جا کے ملیں گے اور جتنا بھی جو فانڈی کٹھا کیا دل بھر نے وہ بھی ان کو ڈونیٹ کریں گے اور میری بائیف ستارہ نے جو پیسے مجھے دی ہیں وہ بھی جا کے ادھر ہی ڈونیٹ کریں گے تو ابھی چلتے ہیں مصطفیٰ کو پہلے سکول ڈراب کریں تو میرا کیوٹ سا بیٹا ریڈی ہوگے آگیا ہے اور یہ شوز دیکھیں آج تو بہت پیارے لگ رہے ہو آج میچ ہے گیا نایی پریکٹس ہے پریکٹس ہے؟ میچ کب ہے میچ ابھی بھال میں ہوگا بھال میں ہوگا چلے ریڈی ہونا چلے مصطفیٰ میرے میرے ہلمٹ اٹھائیں میں آپ کا بیگ اٹھا لیتا ہوں آج ہے چلے یہ تو ابھی ہم دس بجے تقریبا یہاں سے نکلیں گے اور دو تی مہنٹے کا راستہ ہے تو دیکھتے ہیں کتنے بجے وہ پہنچے گے مصطفیٰ آپ کو کون لینے آئے گا چلے میں آپ کے امام کو فروغ کو راستہ سمجھا دوں گا تو وہ آئیں گے آپ کو لینے کے لیے ٹھیک ہے یہ تو میں نے دلبر کو فون کیا ہے میں واپس گھر آگیا تو مصطفیٰ چھوڑ کے تو دلبر کے اببو جو ہیں وہ آرے ہیں مجھے لینے کے لیے بس ابھی پہنچنے والا ہوں گے اور فاروق بھئی کو میں نے سمجھا دیا اور نقشہ بھی بنا دیا کہ آپ اس اس طریقے سے جانا مصطفیٰ کو لے کے آ جانا تو میں تقریبا شام کو ہی واپس آؤں گا اور فاروق بھئی جائیں گے مصطفیٰ کو لے لیں میں ابھی دلبر کے ساتھ جاؤں گا ہیدراباد سے آگے تقریبا سو دو سو کلومیٹر ہے السلام علیکم فاروق بھئی اور خرید ہے ٹھیک ٹھیک تو ابھی آپ ایزلی لے کے آ جائیں گے مصطفیٰ میں نے بلکل طریقے سے گائیڈ کر دیا بلکل سٹریٹ جائیں گے کہیں بھی نہیں بھولیں گے میں نے ایسا میپ جو ہے فاروق بھئی کو سیٹ کر کے دیا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ کہیں بھول جائیں انشاءاللہ 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 جو بھی جو بھی سلاح کا منظر ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بلکل کوئی جونٹ نہیں ہے یہ سب آپ کسی کی چینل پر جاتے دے سکتے ہیں کہ کیا تباہ یہ برسان ہے کسی کو بھی فانڈ دینا ہو یا کچھ کرنا ہو تو وہ آپ اپنے طریقے سے دے سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتا کہ چاہتے کہ آپ ہمارے ایک آنٹ میں بھیجیں یا ایسا کریں آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں آپ آپ کی مرضی آپ کسی بھی طریقے سے ہیلپ کریں برحال جتنا بھی ہو سکے ہیلپ کرنی چاہیے بلکل جاروں ابھی تو بس دعا کریں کہ ہم وہاں خیر و اپی سے پہنچ جائیں دلبر کے اب ہوا ہے مجھے لینے کے لئے ابھی باہر چلتے ہیں سب کیا حال ہے خیریت ٹھک ٹھاک دلبر نہیں آیا چلو چلو آپ بھی جا آپ بھی سا چل رہے ہیں چل رہے ہیں یہ تو ابھی ہم دلبر کے قرار پہنچ گئے ہیں اور دلبر جو ہے کوئی کام سے گئے ہوئے ہیں پانٹ آس منٹ میں آ رہے ہیں تو ابھی ہم نکل رہے ہیں اسلام علیکم دلبر کیسے کھریت ٹھک تھا شید کلام راڑی ہیں آپ سب راڑے ہیں تو نکلیں پھر کیونکہ دیر نہ ہو جائے چلو فون کریں ہم اس وقت لالوکہیت پہنچھے ہیں لالوکہیت کا پریج کافی بڑا پریج ہے کانہ لالوکہیت ہے لالوکہیت جانے پہچانے نام اور یہ لالکیت کی سپر مارکیٹ ہے بس ہم بس نکلنے والے پتک پر 5 منٹ تک سراب گوٹ کراس کر جائیں گے سکر نیشنل ہائی وی پہنچ چکے ہیں اور باہر کبھی ہو جائے گے کی طرح پیار ہے اور اسمان پر بادل چھے ہوئے ہیں بس لگتے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے مرحبا 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 ایدراباد کے ایک ریسٹورنٹ پر پہنچے ہیں اور سامنے جو ہمارے دوست اتا محمد بھی کھڑے ہیں ابھی اتا محمد سے ملتے ہیں السلام علیکم کیسے اتا محمد یہ دیکھو انس کے ساتھ پرینک کیا ہے میں نے چاہے کے لئے سرم کنا چیز ایدہ کھولایا ہے چلے اور خیریت ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں کر سکتا جی تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سٹیک کیا ہے اور چاہے وغیرہ پی لی ہے تو اب بیچہ اپنے کے بعد بس سب ریڈی ہیں سامنے کھڑے ہیں باتیں باتیں کر رہے ہیں تو پھر ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے تقریباً ایک دو گھنٹے کا راستہ مزید آ رہا ہے پر پہ کافی بارشی ہوئی تھی ابھی بھی بانی لیکھ ہے رکا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ بانی ہے اور کتنے دور دور تک ہے اور سامنے کی طرف دیکھیں سارا سلابی سلاب ہے ہر طرف جس طرف بھی نظر دوڑا ہے تو اسی طرف سلابی پانی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا برا حال ہے یہاں پہ لوگوں نے نکل مکانی کار کے اوپر آیا ہے ہاں بلکل روڑ کے اوپر آیا ہے اور کافی زیادہ پانی آیا ہے بس روڑ ہی بچا ہوا ہے باقی دونوں طرف جو ہے پانی پانی ہے سامنے دیکھیں ساری عوام بیٹھ ہوئی ہیں اور کافی بھی لوگ پریشان ہیں یہاں پر کتنا ہم سفر کر کے آ چکے ہیں تقریباً پانی سے تقریباً دس کلومیٹر سفر کر کے آ چکے ہیں اور پانی جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا روڑ کے دونوں اطراف جو ہے پانی ہے اور یہاں پر ابھی پانی کھڑ ہوئی اور پہاڑ ہی دیکھیں کتنا ہمچہ ہمچہ پہاڑ ہیں یہاں پر اور یہاں پر دیکھیں کتنا پانی ہے اور بیچ میں ریلوے ٹریک بھی ڈوبا ہوا ہے کافی طویل سفر تاہ کرنے کے بعد ابھی پہنچے ہیں سیون شریف اور یہ سیون شریف کا شہر ہے یہ تو اتا بھائی کتنا ٹائم لگے گا ادھر ابھی دس منٹ لگیں گے ابھی دس منٹ لگے گے پہنچنے میں اگر ادھر سے نکلتے ہیں تو دس منٹ لگیں گے چلے ٹھیک دس منٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کافی ٹائم سے یہی دس منٹ کہہ رہے ہیں ابھی گاڑی سو سے اوپر نہیں جا رہی تو بڑی آل گاڑی ہوتی تو ایک سوٹ چالی سے ایک سوٹ پچاس تو دس دس منٹ ٹکٹے کرو تو پر ان دو تین گھنٹے بن جاتے ہیں جس شہر میں فانڈ دینے آئے اس کا نام ہے بوبک اور بہت ہی قدیمی شہر ہے اور یہاں پر جہے پاکستان جب انڈیا آزاد ہوا تھا تو یہاں سے ہمارے انڈیا جو بھائی ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے اور یہ وہ شہر ہے بوبک کافی پرانا شہر ہے اور دیکھیں پارشن کی وجہ سے یہاں جو گھر ہیں وہ گر چکے ہیں یہ تو ہم سب نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا اور اب جس کام کے لیے آئے ہیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں جہاں پہ ہم نے جو فانڈ سے کٹھا کیا وہ دینے اور یہ ہمارے پیچھے پروٹوکول ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں سا علاقہ ہے کٹھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا علاقہ ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور یہ جو گھر ہیں بارشوں کے وجہ سے ان کی چھتیں ہر چیز گر گئی ہے اور وہ سامنے جو ہے وہ منچر جھیل ہے جو بانٹری نظر آ رہے ہیں تو ابھی ہم وہیں جا رہے ہیں اور گاڑی جو ہے آگے والی اس کا ٹائر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ کے اوپر کتنا پانی ہے اور گاڑی جو ہے پانی کے اندر سے جا رہی ہے جی تو ہم پہنچ چکے ہیں منچر جھیل اور یہاں روڑ کے کنارے دیکھیں کہ کتنا لوگ پیٹھے ہوئے ہیں بس یہ ہے کہ ہر کسی یہ آسرے پہ پیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں امتاعت دے پر بھی کوئی اللہ کے بندے آئی جاتے ہیں جتنا دور سفر کر کے ان کو راشن پیسے یا کوئی ایسی چیز دینے کے لیے تو کافی لمبا سفر ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے منچر جھیل اس کو کہتے ہیں اور کافی گہری جھیل ہے ابھی بھی تقریباً اکیس فٹ گہر ہے اکیس فٹ تک تقریباً پانی کھڑا ہے اس کا اور اس کا لیول کافی اچھا ہے اور یہاں پہ عوام دیکھیں کتنا دور تک بیٹھے ہیں اور یہاں پر ان کو مشکلات سے ہی کوئی راشن وغیرہ ایسی چیز مل سکتی ہے بہرحال یہاں پہ کوئی نہیں آتا اور شروع شروع میں آکے لوگ دیکھے چلے جاتے ہیں اتنا دور کوئی بھی نہیں آتا اور یہاں سے بھی دیکھیں کافی لوگ بیٹھے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت بیٹھے ہوئے کوئی ان کی یعنی کہ دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کہا رہا نہ یہاں پر راشن نہ کوئی ایسی چیزیں پہنچا رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کتنا دور تک گھار آباد کی ہوئے اونچی جگہ پر تاکہ یہاں پر بارش کا پانی نہ آسکے اور یہاں بھی کافی لوگ جائیں جہاں پر جمع ہوگے آپ سب کو بھی فن تقسیم کریں گے دل بار یہاں دس بارہ ایک کمیونٹ یہ ہے ایک کمیونٹ میں بارہ ٹرائب ہے کسی پارے کچھ لوگ ہیں کسی کے نہیں ہیں ہم بھائی کے ثروح ہر کسی کو دیں گے اگر کو رہ گیا تو اس کے امانت بھائی کو دیں گے یہ آپ خدا کا دے رہے ہیں وہ یہ امانت ہے مولی صاحب کے پاس وہ ایکول میرٹ کریں ٹھیک ہے ہم بلکل کو دیکھیں مولانا صاحب کے حوالے کر رہے ہیں سب چیزیں وہ اپنے ایسے مولانا صاحب کے ایڈ آور کرتے ہیں یہ خود بانٹیں گے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون سا گھار ہے اور کتنے گھار ہیں سب اس مولانا صاحب کو معلوم ہوگا مولانا صاحب کے ایڈ آور کرتے ہیں کافی آبام جمع ہو گئے ابھی ہم بس نکلتے ہیں تقریباً دو گھنٹے کا اور راستہ ہے تقریباً دو گھنٹے کے بعد ہم پہنچیں گے جی تو ہم سیمن سے تقریباً دو تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد ابھی حضر آباد مہنچے ہیں ایک پیٹرول پر پر سٹیک ہی ہے ابھی تھوڑ دیر یہاں پر رکے ہوئے ہیں پانی پیا ہے تو گاڑی بھی ابھی تھوڑی رکی ہوئی ہے جو ہے گاڑی بھی تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو پھر ابھی نکلیں گے کراچی کے لئے تقریباً کراچی کا سفر جو ہے تو قریباً دو گھنٹے رہتے ہیں تو ہم ابھی کراچی بھی نکلیں گے یہ تو جام شورو کی کلفی مشہور ہے اور دلبر لے کے آئے ہیں ہیدراباد ہیدراباد اچھا ہیدراباد کی ہے ہیدراباد کی مشہور کلفی ہے ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہے اور عطا بھئی جائیں اس کے کافی دیر سے تعریف کر رہے تھے جی تو ہم بسکت واپس کراچی پہنچ گئے ہیں فائنلی ہم واپس پہنچ گئے ہیں اور دلبر جائے بھی جائیں پہ اترے گا اور میں اور عطا بھائی واپس جائیں گے اوکے بھئی بائی بائی اللہ حافظ اوکے دلبر ٹھیک ہے اللہ حافظ اوکے خدا حافظ تو میں گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے عطا بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ اوکے اللہ حافظ یہ بچوں کے لئے لیا ہے کیونکہ بچوں کو بھوک لگے تھے تو مجھے پھون کیا کہ پاپا ہمارے لئے پیزا لیا نا کیونکہ یہ بارہ مہنے کے بعد کھانے کا مزہ گیا لگے اوکے اللہ حافظ کیسے مصفہ آپ کو کون لینے گیا تھا سکول مل گیا تھا سکول میں نے سکول ایک میپ بنا کے دیا تھا تو وہ ایزلی پہنچ گیا تھے میں نے ان کو کول بھی کی تھی اور گھر میں سب ٹھیک ہیں خیریت ہے جل السلام علیکم کیسے ہو بیٹی ٹھیک ہے کس کے ساتھ آیا وہ عطا محمد نے عطا محمد کے ساتھ سلام لگا فرگوئے ہیں ٹھیک السلام علیکم کیا کر رہی ہو یہ آنے کے لئے پرائز کھا رہی ہو یہ کیا ہے کانلی کے گھوم رہی ہے کس کو مار ہوگی یہ آن کے آف کھا رہی ہے جی تو آج کا ویلوگز آپ کو کسا لگا امیر کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکراب بھی کر دینا اور فائنلی میں گھر بھی پہنچ کے آؤں اور بچوں کے لئے پیزا بھی لائے ہوں بچے ابھی پیزا کھائیں گے تو انشاءاللہ ایک نئے بھلوگ کے ساتھ ملوما کل تب تک کے لئے مجھے نئے اجازت اللہ حافظ